موسیقی اللہ تعالی نے جب بھی قرآن میں حیات کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد انسان کی روحانی حیات ہے اس کی روحانی زندگی ہے کیونکہ ایک ایسی زندگی جس میں انسان کا جسم تو بہت تندرست ہو مگر روح کا نہ اللہ سے تعلق ہو نہ اس سے کوئی قرب ہو نہ اس کی تڑپ ہو نہ ہی اللہ اس روح کی مطلوب ہو مقصود ہو معبود ہو محمود ہو مدعو ہو تو ایسے انسان کو اللہ تعالی زندہ ہی نہیں مانتے اللہ کا قرآن ان کو مردہ کہتا ہے کیونکہ جس انسان کا دل اللہ کی یاد سے زندہ اور منور نہیں اس انسان کا جسم کا بھی اس دنیا میں کوئی حال نہیں ایک مقام پہ تو اللہ اس کو جانور سے نیچے درجے پر لے جاتے ہیں اور ایک جگہ اب اسے مردہ ہی کہتے ہیں یہ دونوں آیات کے اندر انسان کو جو القاب ملے اللہ کی طرف سے مردہ ہونے کے یا جانور سے بتر ہونے کے اور یہ کوئی عزت کے اور احترام کے الفاظ نہیں یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سوچنے سمجھنے کا مقام ہے اللہ فرماتے ہیں انسان کا دل جو آنکھوں اس کے سننے اور دیکھنے سے جڑا ہوتا ہے اگر وہ اللہ کی یاد سے اس کے قرآن سے اس کی کتاب سے اور اس کے فرمان سے غافل ہو یا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں اولائی کا کل انعام ایسا شخص جانور ہے بل ہم عضل مگر جانور بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوتا مگر انسان اگر اس درجے پر آ جائے تو ایک جگہ تو اسے اللہ جانور سے بتر کہتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا یہ دین ہی انسان کو حیات دیتا ہے اس کی روحانیت کو اس کی عقل کو اس کی فطرت کو اس کی سوچ کو اس کے افکار کو اس کے عقائد کو اس کے انقیادات کو اس کے ادراکات کو اس کے احساسات کو اس کے جذبات کو اصل انلائٹنمنٹ تو یہ دین دیتا ہے انسان کو آگے جب وہ حق و بات ہے صحیح اور غلط کا میزان اور کرینہ سیٹ کرتا ہے وہ یہ دین کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تم مردہ تھے ہم تمہیں اس سے زندہ کرتے ہیں اور جو اس سے زندگی پسند نہیں کرتا زندہ رہنا تو ایسے شخص کو اللہ مردہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مردہ زندگی سے جب بے جان ہو جاتی ہے جس میں کوئی سکون اتمنان اور راحت نہیں ہوتی ہمیں اللہ کی دین کی طرف اس وحی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اس لئے تو اللہ نے اس وحی کو روح ہی کہہ دیا ایک جگہ پر وہ روح جس سے انسان جب وہ ماں کے پیٹ میں آتی ہے تو بچہ زندہ کلاتا ہے جب وہ نکال لی جاتی ہے تو انسان مردہ کلاتا ہے جب وہ پھر ڈالی جائے گی تو انسان زندہ کر دیا جائے گا تو یہ روح ہی ہے جس سے انسان کی زندگی کا تعلق ہے اللہ نے اپنے قرآن اور حدیث کو اپنے قرآن کا ایک نام روحی رکھ کے روحی بتا کے اس کو آگے بیان کیا اللہ نے اپنے قرآن کا ایک نام ہی روح بتایا اور ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف یہ روح بھیجی ہے جو ان مردہ دلوں میں جان ڈالے گی ایمان کتاب اور یہ قرآن اور یہ میزان اور یہ حق اور باطل کی باتیں لوگ نہیں سمجھتے تھے ولیکن جعلناہ نورا اور ہم نے اسی روح کو ایک طریقے کا نور بھی بنا کے بھیجائے تو نور سے آپ دیکھ سکیں گے اور حیات سے آپ چل سکیں گے حیات و نور کے اس کامبنیشن کے بغیر انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے اور جانور سے بدتر ہے